اور چینی حکومت نے پاکستانی حکام کو وہان شہر تک رسائی دے دی پاکستانی سفارت خانے کی دو رکنی سپیشل ٹاسک فورس نے وہان میں پاکستانی طلبہ سے ملاقات کی سفارت خانے کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق چاروں یونیورسٹیز میں تمام پاکستانی طلبہ محفوظ اور صحت مند ہیں چین نے پاکستان کی درخواست پر در الحکومت بیجنگ میں تائنات پاکستانی سفارت خانے کو وہان شہر جانے کی اجازت دی دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ سفارت خانے سے دو افسران کو وہان جانے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ طلبہ سے ملاقات کر کے خیریت دریافت کر سکیں ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ٹاسک فورس کے دونوں افسران کو مستقل طور پر وہان بھیجا گیا ہے تاکہ وہ وہاں رہ کر چینی حکام سے مسلسل رابطے میں رہیں ترجمان کے مطابق دونوں افسران وہان کے حالات بہتر ہونے کے بعد واپس لوٹ آئیں گے سفارت خانے کے مطابق کرونا وارث سے متاثرہ شہروں میں مقیم تمام پاکستانی خیریت سے ہیں اور انہیں چینی حکومت کی جانب سے ماسک، خوراک، پانی اور دوسری تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں سفارت خانے نے پاکستانی طلبہ کی سہولت کے لیے دو ہات لائنز بھی قائم کی ہیں جن کے نمبرز 18501322992 اور 13167543373 ہیں